افغانستان کے حوالے سے میرا خیال ہے ہماری معلومات اتنی شاید بس وہی ہیں کہ جو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں برائی راست معلومات بہت کم ہیں جو بات آپ نے بتائی ہے یا جس پہ آپ نے اپنا مقدمہ قائم کیا ہے کہ وہاں کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں ہوئی تو میرے لیے یہ نئی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے کیونکہ ظاہر شاہ کے دور میں افغانستان کی ایک مرکزی حکومت تھی وہ بادشاہ تھا اور اس میں مکمل امن اور اتمنان سے لوگ رہتے تھے پھر ظاہر شاہ کے خلاف بغاوت ہوئی اور پھر سردار دعود بنے اور سردار دعود وہاں پہ ایک صدر کی ایسیت سے رہے اور سردار دعود کے بعد پھر وہ دور شروع ہوا ہے کہ جس میں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی حکومت کوئی اپنے پورے اثر و رسوخ کے ساتھ نہیں آئی ترہکی کی حکومت بنی پھر ببرک کارمل کی حکومت بنی تو یہ حکومتیں تو یہ بات صحیح ہے کہ قابل کی حد تک ان کا اثر و رسوخ تھا پورے افغانستان کی حد تک نہیں تھے اس کے بعد جو حکومت بنی مجاہدین کی حکومت بنی وہ آپ اس میں لڑتے رہے پھر نائنٹی سکس میں جب طالبان کی حکومت بنی ہے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس کا نفوس صرف قابل کی حد تک تھا وہ تو میں بالکل اس کی تردید کروں گا تقریباً پندرہ بیس پرسنٹ ایریا چھوڑ کے شمال کا باقی پورے افغانستان کے اوپر ان کا مکمل کنٹرول تھا اور اس حد تک کنٹرول تھا کہ پورا علاقہ انہوں نے اسلے سے پاک کر دیا تھا اور یہ جو پاپٹی کی کاشت ہوتی ہے کہ یہ جو اوڈوڑا تو یہ انہوں نے ختم کر دی تھی زیرو ہو گئی تھی اور اس سے زیادہ لائنڈ آرڈر کا مسئلہ کیا ہو سکتے ہیں تو ابھی جو کورنمنٹ آئی ہے تو ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یعنی جو میرے پاس معلومات ہیں پرائی راست نہیں ہے پھر یہی بات ہے کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہمیں معلومات ملتی ہیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹیک آور کیا تھا تو چار مہینے سے سرکاری ملازمین کو تنہائی نہیں ملی تھی یعنی امریکہ نے دی تھی لیکن جو یہاں کے لوکلز تھے نیک لوگ وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی ملازمین کو نہیں دی تھی تو جب انہوں نے ٹیک آور کیا تو گویا گورنمنٹ کے خزانے کے اوپر تمام ملازمین کی چار مہینوں کی تنخواہوں کا کرز باقی تھا افغانستان میں پھر جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یا جو ذریعہ ہے وہ ہے ٹول ٹیکس ٹول ٹیکس کا یہ تھا کہ یہ وارلارڈز لے لیتے تھے یعنی وہ جو چنگیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جس جو علاقہ ہے اس علاقے کا جو وارلارڈ ہے اس نے اپنی چنگی پہ بندہ بٹھا ہوئے تو وہ ٹیکس کولیکشن ساری وہ کر رہا ہے گورنمنٹ کے پاس نہیں آتی تھی دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مائنز ہیں وہ زیادہ تر یہ جو کازکستان والے اور ترکمنستان والے اس طرح کے ان کے ساتھ ان کی وہ ایگریمنٹ ہیں تو وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اس کے اگینسٹ جو بھی وہ کچھ نکالتے ہیں کوئلہ یا لوہا اس طرح کی چیزیں تو ان کے بارے میں بھی انہیں پتے چلا کہ یہ جو ان کے ساتھ مائدہ کیا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے جو اپنے آفس میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے میں ملہا مثال دے کے سمجھوں تو یہ کہ ان کے ساتھ اگر مائدہ ہے کہ جی فی گھنٹہ پانچ سو رپے دیں گے فرض کریں تو جو ادھر رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے جی پچاس رپے دیں گے تو گورنمنٹ کے خزانے میں پچاس رپے آئے گا چار سو پچاس رپے پھر کسی وارڈ لارڈ کے پاس ہی جائے گا تو انہوں نے آکے دو کام کی ہیں صرف کہ جتنا بھی ٹول ٹیکس ہیں وہ بیت المال میں آئے گا جو وہ وارڈ لارڈ والا کامیں ختم کرتی ہیں اور جتنے لوگوں کے ساتھ مائدے تھے مائننگ کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ جنب آپ اپنے اصل ڈاکومنٹ ہمیں بیجیں تیا کہ ہم رینیو اسے کنٹینیو کریں تو وہ ان کے پاس سے جب اصل ڈاکومنٹ آئے تو وہ انہوں نے دفتروں میں پھر وہ رہ لیے تو یہ نومبر کی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پچھلے جتنا بھی بیک لاغ تھا یا جو تنخائیں دینی تھی وہ ساری دے کے فارغ ہو چکے ہیں اس پہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی تنخاؤں کی مد میں کرز نہیں ہے تو یہ تو ہمارا میڈیا جو بتا رہا ہے جی وہاں پہ فوڈ کا بوران پیدا ہو رہا ہے تھوڑا بہت ہیں ایشوز ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی دودھ شاید کی نیریں بیٹی ہیں لیکن وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے کہانی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بندہ اٹھ کے شور مچا دے یہ ہے وہ ہے پیسے دو پیسے دو فلانا مر رہا ہے مر رہا ہے جلدی سے چندہ کرو اسے ہسپٹل لے کے جانا ہے تو اب میں نے بھی چندہ دے دیا آپ نے بھی دے دیا انہوں نے بھی دے دیا وہ اس پر خرچ کرو یا نہ کرو کم از کم یہ جس نے شور مچایا تھا اس کا پیڑ بر جائیں گا تو وہاں پہ ایسے شور مچاؤ پاٹیاں ہیں کہ جی وہ فوڈ کا بوران آگیا ہے امرجنسی آگئی ہے تو تاکہ لوگ چندے دیں خیراتیں کریں افغانستان کے نام پر کشمیر کے نام پر یہاں رفائی کاموں کے نام پر جتنا پیسہ کھایا گیا ہے اتنا شاید وہ جو کرپشن کرپشن ہم کرتے ہیں اتنی نہ ہو واللہ عالم ویسے ہم تو انہی کو جانتے ہیں ان کو اتنا جانتے نہیں تو یہ پیسہ مال بناو پاٹی ہیں جو شور مچا رہی ہیں کہ جی وہاں پہ یہ بوران آگیا ہے تو ایسا کچھ تباہی نہیں ہے اور ان کا کنٹرول مکمل طور پر ہے اسی کا یہ سبب ہے نا کہ یہ فنڈ جنریٹنگ ہو رہی ہے جب نیو جنریٹ ہو رہا ہے تو یہ اگر آپ کا انتظام و انسرام نہ ہو حکومت کی ریٹ نہ ہو تو وہ ان کے بندوں کو چونگیوں سے اٹھا کے اپنے بندے بٹھا لیں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ کہ پورا کنٹرول ہے ان کے وہاں پر اور پاکستان میں بھی جو سرمایہ کار ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو جو اپروچ کیا گیا ہے تو ان کو یہی بات کہی گئی ہے کہ جی ہم آپ کو منصوبے بنا کے نہیں دے سکتے کہ جس میں آپ آکے انویسٹ کریں یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے ہم آپ کو ایک بات انشور کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھتا نہیں مانگے گا ٹھیک ہے آپ کے کاروبار کو کوئی تھرٹ نہیں کرے گا کوئی غیر قانونی عرکت نہیں ہوگی یہ بطور گورنمنٹ ہم آپ کو انشور کرتے ہیں تو آ کر اگر آپ وہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ فسیلیٹیشن ہماری طرف سے جو ہے وہ شور ہے تو ملے اطلاعات پہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ